موسیقی میرا نام مولانا عابد حسین ہے پاکستان زلہ گجرمالا سے میرا تعلق ہے گجرمالا کی تحصیل نشارہ ورکہ میں ایز ایک خطیب کی حیثیت سے مرکزی جہاں میں مسجد حیدریہ میں فرائز انجام دے رہا ہوں کربلا کی سرزمین اور کربلا کی دھرتی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کی سرزمین اور کربلا کی دھرتی اسے کھینچتی ہے یعنی کربلا کی سرزمین اور کربلا کی دھرتی میں یہ جاذبیت اور یہ کشش ہے کہ بندہ نہ بھی چاہے لیکن یہ اجاز ہے اس دھرتی کا یہ موجزہ ہے اس سرزمین کا کہ وہ انسان کے اندر جب یہ کربلا کی دھرتی کربلا کی عرض کربلا کی محبت آ جاتی ہے تو وہ انسان اس جگہ پہ آنے کے لیے دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ جتنی مرتبہ بھی اس کے مقدر میں ہوتا ہے پھر وہ آنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے حدف زیارت اور مقصد کربلا یہ ہے کہ یہاں سے ایک روحانی کچھ چیزیں روحانی اعتبار سے انسان کو لینی چاہیے روحانی اعتبار سے کربلا بہت ایک زخیرہ ہے بہت بڑا سمندر ہے کہ یہاں سے میں خود اور باقی آباب سے بھی یہ میری التماس ہوگی کہ کربلا کی سرزمین سے ہمیں روحانی چیزوں کو کشف کرنا چاہیے کربلا میں اور اس کی سرزمین یا اس کے اجاز میں کہ انسان کئی ایسے مواقع زندگی میں گزرے ہیں اور دیکھنے کو ملے ہیں کہ واقعاً وہ لوگ جن کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میرے ساتھ بھی ایسے احباب ہیں کہ جو لاسٹ ایام میں ان کا پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا بلکل ہمارے کاغذات ڈاکومنٹس وغیرہ تیاری کے لیے مکمل تھے کمپلیٹ تھے لیکن ان کا ارادہ بنا تو وہ واقعاً اجاز کے طور پہ ہی ان کا کوئی نام باقی رہ گیا تھا تو جس کی وجہ سے ان کا نام لسٹ میں آ گیا اور بہت جلدی وہ آئے بہرحال یہاں سے یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو واقعاً اس کے کئی ایسے اثرات ہم نے اپنے اپنے روحانیت کے اوپر اپنے اوپر مرتب دیکھے ہیں کہ یہاں سے جانے کے لیے دل نہیں کرتا لیکن کچھ ایسے مسائل اور مجبوریاں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ ہم آٹ آف کنٹریز کے ہیں تو وہ قانونی اعتبار سے ہمیں جانا پڑتا ہے ورنہ بہت بڑا اجاز اس دھردی کا یہ ہے کہ جانے کے لیے دل چاہتا نہیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اور میں اپنے آپ کو محمد و اہل بیت محمد کے قریب کرنے کے لیے ہمیں اخلاقی تربیجت کی اہم ضرورت ہے جس کی طرف الحمدللہ میں خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے شریف فریض کو سمجھتے ہوئے راگب کرتا ہوں کہ ان کی صیرت ان کا طرز زندگی ہی ہمیں خداوند متعال کے قریب اور ان آئیمہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب کر سکتا ہے واقعا ہمارے دیکھنے میں میرے برادران میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ تائید فرمائیں گے ہمارے علاقے میں ایک ایسا بندہ شخص تھا جس کو میں نے کبھی مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا نہیں تھا نماز کے کبھی قریب نہیں گئے تھے اور واقعا ان کی ان کے اوپر اس زیارت کا اس قدر اثر ہوا تھا کہ جب وہ یہاں کربلا سے زیارت کر کے واپس پلٹے تھے تو ان کے اوپر اس قدر اثر ہوا تھا کربلا کی زیارت کا کہ وہ الحمدللہ اس وقت سے لے کے اب تک وہ پانچ وقت باجمات نماز ادا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ظاہر ایمام علیہ السلام کی اس کے بارے میں معصون کا بھی قول ہے غالباً یہ چھٹے ایمام علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مولا ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری زیارت قبول ہیں یا نہیں قبول تو ایمام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر وہ زیارت مظلوم کربلا سے پہلے جو گناہ کرتا تھا اگر زیارت کے بعد بھی وہ گناہ کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کی زیارت قبول نہیں ظاہر ہے ہمیں زیارت کے بعد اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے زیارت کا کچھ اثرات ہمارے اپنی زندگی کے اوپر مرتب ہونے چاہیے سب سے اچھا مجھے منظر ہے یہاں میں چونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اس عراق میں بہت زیادہ گرمی ہے تو ظاہر ہے کہ اس گرمی کے عالم میں جب ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سامنے سے گزرتے ہیں تو حرم کے اندر سے جو ہلکی سی ہوا آتی ہے وہ ہوا کے جھونکے ہمیں یوں ہی محسوس ہوتے ہیں کہ شاید یہ جنت کے شاید کیا بلکہ یوں کہوں گا کہ یہ یقیناً جنت کی ہوا کے جھونکے ہمیں محسوس ہوتے ہیں دنیاوی سفر اس سفر میں سفر عشق سفر کربلا میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ باقی جو دنیا کے سفر ہوتے ہیں وہ ہماری ذاتی زندگی کے لیے ہوتے ہیں ذاتی زندگی سے مراد ہے کہ شاید وہ ہمارے ذریعے معاشق کے لیے ہوتے ہیں یا گھریل معاملات کے لیے ہوتے ہیں اور یہ سفر عشق کربلا یہ بلخصوص اس لیے ہونا چاہیے کہ یہاں سے ہم روحانی غزہ حاصل کریں دنیا کی غزہ حاصل کرنے کے لیے ہم دنیاوی سفر کرتے ہیں لیکن یہ روحانی کچھ غزہ لینے کے لیے ہمیں سفر سفر عشق کربلا ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے ظاہرہ جی میری خوشی الفاظ میں شاید بیان کرنے والی نہ ہو یا میرے پاس وہ الفاظ نہ ہو کہ خداوند متعال اور محمد اور اہل بیعت محمد کا کتنا لطف و کرم ہے مجھ پر کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی میں تو دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے دل میں محبت اور مودت اور عشق کا جذبہ رکھتے ہیں ان کی زیارات سے مشرف ہونے کا اشتیاق رکھتے ہیں دعا ہے کہ خداوند متعال ان حسنیوں کی ان لوگوں کو زیارت سے مشرف فرمائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ یہاں نہیں آسکے اور نہیں آ رہے انہیں جو ایک دفعہ یہاں سے سارزمین سے ہو کے واپس وطن چلا جاتا ہے وہ یہاں آنے کے لیے مجبور ہے تو یہ دھرتی اسے کھینچتی ہے اس دھرتی کی جاذبیت یہی ہے میں شہنشاہ وفاظ سے اس لیے زیادہ متاثر ہوں اور میں ہر کسی کو یہ کہوں گا کہ متاثر ہونا بھی چاہیے چونکہ مارفت امام جو غازی عباس علیہ صلی اللہ وآلہ تھی شاید وہ دنیا میں کسی اور کو نہ تھی اور آج اگر کسی نے معرفت امام حاصل کرنی ہے تو وہ امام مولا غازی عباس علیہ صلی اللہ کی ذریعہ مبارک سے یہ توصل کرے اور معرفت امام اگر کسی نے حاصل کرنی داستان ہے لیکن جہاں اور بہت زیادہ مظلوم کربلا کی داستان ہیں اس دن کی دس محرم کی 61 ہجری کے دن کی داستان ہیں وہاں ایک عجیب داستان یہ ہے کہ علی کا لادلہ زہرہ بطول صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ کا یہ فرزند ارجمن جس وقت اس غریب حسین علیہ صلوات و سلام نے اپنی غربت کا اعلان کیا تھا اور غازی عباس علیہ صلوات و سلام اور امام مظلوم کربلا یہ رہ گئے تھے تو اس وقت ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ غازی عباس علیہ صلوات و سلام نے اجازت چاہی تو امام علیہ صلوات و سلام اور وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے نہیں سویا کرتی تھی وہ سکون کی نیند سو جائیں گی لیکن جب مظلوم کربلا نے اجازت چاہی تو اس حوالے سے غازی عباس علیہ صلوات و سلام نے کہا تھا کہ آپ مولا نہ جائیے سکینہ یتیم ہو جائے گی امام علیہ صلوات و سلام کے ساتھ ہونے کی خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے میں کہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت میں بھی ہے امام زمانہ علیہ صلوات و سلام یہ ایک کربلا برپا کریں گے اور آج جو بندہ یہ حسرت کرتا کہ کاش بہ کربلا میں ہوتا وہ آج ان کی یہ وقت کے امام کے لیے تیاری کرنا ہی یہ کربلا برپا کرنا ہے امام علیہ صلوات و سلام جب مدینہ سے چلنے لگے تھے تو امام نے اپنے خطبے میں بہت پیارا خطبہ دیا تھا جس کا ایک جملہ میں آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں امام نے کہا میں میں فساد کے لیے نہیں نکر رہا میں جنگ و جدال کے لیے نہیں نکر رہا بل خراجت لطلب الاصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و و ارید ان امرا بالمعروف و ان حال مرکر میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے نانا رسول کی صیرت پر عمل کریں اور میرے جد رسول یا ان المنکر میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے نانا کی امت عمر بالمعروف ان کو کرنا چاہتا ہوں اور نہیں ان المنکر کرنا چاہتا ہوں اولاد کی تربیت کے لیے کہ والدین کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے والدین جب بچے کی تربیت کے حوالے سے غافل ہوتے ہیں ابتدائی زندگی میں وہ ان کی تربیت میں دیکھ بال کے حوالے سے جب غافل ہو جاتے ہیں کہاں وہ آ جا آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اور اس کی محفل کہاں جب ان چیزوں کی طرف والدین متوجہ نہیں ہوتے وہ لڑکے کو غلط سوسائٹی ملتی ہے جب غلط تو بچے کی تربیت وہ اچھی نہیں ہوتی پھر والدین پشتاتے ہیں کہ گزرے ہوئی وقت کو ہم نے کیوں ایسے گزارا کہ بچے کی دیکھ بال نہ کی اور سب سے بہترین دوست بچے کے لیے والدین ہونے چاہیے ماشاءاللہ یہ چینل والے بہت زیادہ محنت اور کاوش کر رہے ہیں میں پورے اس عملے کے اور پورے اس نظام کے جتنے بھی احباب ہیں ان کا مشکور ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ خدا وند متعال ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں انہیں عجر عظیم عطا فرمائے اور یہ ان کی کوشش اور ان کی یہ کاوش خدا وند متعال اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے ان کے پورے عملے کو خالق کائنات صدا سلامت رکھیں موسیقی